موسیقی وہ صرف ایک چھوٹی سی چٹان پر کھڑے ہوئے تھے اس دوران اور وہ وہاں سے نکل سکتے تھے پشاور سے وہ جگہ جہاں پر وہ فسے ہوئے تھے وہ نوے منٹ کی دوری پر تھی صرف نوے منٹ کی دوری پر تھی جب وہ ویڈیو وارل ہوئی ناظرین تو لوگوں نے اسی وقت سوشل میڈیا پر اپیل کرنا شروع کر دی کہ خدارہ ہیلیکاپٹر بھیج کے ان کو بچا لیے دیں پانچ بھائییں سگے اچھا وہ سیلابی ریلہ اتنا بڑا تھا اور اس کے درمیان میں ایک چٹان پر وہ دنوں نے آسرہ لیا ہوا تھا کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہی ان کو بچایا جا سکتا تھا اور کوئی صورت نہیں تھی قریب ترین جو ہیلیکاپٹر موجود تھا ناظرین وہ چیف منسٹر کے پی کے محمود خان کا تھا قریب ترین جو ہیلیکاپٹر موجود تھا اور وہاں سے اگر ان چار گھنٹوں میں صرف تھوڑی دیر کے لیے نوے منٹ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ گاڑی سے جائیں گاڑی سے دوری ہیلیکاپٹر کو تو موجود دس سے پندرہ منٹ لگنے تھے دس سے پندرہ منٹ میں وہ جا کے ان پانچ لوگوں کو وہاں سے اٹھایا جاتا اور واپس کسی خوشک جگہ پہ چھوڑ دیا جاتا تو وہ بچ سکتے تھے لیکن اتنی ریکویسٹ کے باوجود بھی ان کی ریکویسٹ ڈیکلائن کر دی گئی اس وقت ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرنڈ چل رہا ہے لوگ سی ایم کے پی کے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں خیبر پختون کا حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ بچ سکتے تھے پانچ لوگ وہ ویڈیو اتنی ہال ناک ہے میں اتنے ٹوٹر پہ لگاؤں گا آپ جا کے میرے ٹوٹر پہ دیکھیں گا وہ ویڈیو اتن قدر ہال ناک ویڈیو ناظرین وہ اور سی ایم کے پی کے کو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اچھا ہوا کیا بعد میں خبر یہ پتا چلی کہ ڈی آئی خان میں کے پی کے کے دو منسٹرز نے جانا تھا وہاں پہ کوئی جلسہ بلسہ تھا تو ڈی آئی خان میں جانے کے لیے کیونکہ شیڈیول تھا کہ ان دو منسٹرز نے ڈی آئی خان جانا ہے اور دو بڑے اہم رہنمائے پی ٹی آئے کے انہوں نے ڈی آئی خان جانا ہے اس وجہ سے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پہ لوگ نہیں بھیجے جا سکتے افسوس کا مقام ہے انٹرنیشنلی لوگ میں نے دیکھا ہے عالمی سطح پہ ایک بلی کا بچہ بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے لوگ بلی کا بچہ اب سوچیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے افسوس کا مقام ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرا دل پھٹ گیا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے وہ ویڈیو آپ دیکھئے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں ہم لوگ کس قدر احساس سے آری لوگ ہو چکے ہوئے ہیں کس قدر ہمارے اندر جو ہے وہ حیوانیت بھر گئی ہوئی ہے وہ پانچ وہ چار گھنٹے وہ پانچ لوگ بس اپنی موت کا انتظار کرنے ہیں کوئی کشتی نہیں جا سکتی کوئی اس قدر تیز سلابی ریل ہے کشتی نہیں جا سکتی تھی ہیلیکوپٹر چاہیے تھا میں تو حیران ہوں کہ اینڈی ایم میں کہا تھا نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی وہ کہا تھے چار گھنٹے چار گھنٹے سے اپیلیں ہو رہی تھی کہ پلیز کوئی ان کو بچا لے مگر کوئی بچانے نہیں آیا ان لوگوں کو اب اس وقت سلاب کی صورت حال یہ ہے کہ آپ کا جنوبی پنجاب سندھ کا علاقہ بلوچستان اب تو کیپی کے اس قدر بڑا سلاب ہے وہاں پہ اور میں حیران ہوں کہ ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن کو ہمارے نیشنل میڈیا کو سیاست کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں سوج رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کو سیاست کے علاوہ کوئی خبر نہیں سوج رہی ہے ان کو چاہیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ سلاب آیا ہوئے یا کب سے کم ان علاقوں کی مدد کو آئیں جہاں پہ سلاب آیا ہوئے مین قریب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ریلیف فنڈ قائم کیا جا رہا ہے اس میں لوگ کانٹریبویشنز دے رہے ہیں اپنے اپنے میں قریب اس کی اناؤنسمنٹ بھی کروں گا آپ دل کھول کے اتیاد دیجئے گا دل کھول کے تاکہ ان تک پہنچے سلاب زدگان کے سر پہ چھت نہیں ہے اس وقت کھانے کو نہیں ہے کچھ پینے کو پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے ٹویٹر ایکاؤنٹ نیچے لنک موجود ہے میں وہاں پر پوسٹ کروں جا کے دیکھئے گا